اور میں اس وقت قیبر گاؤں میں بیٹھا ہوں تو چونکہ ہم یہاں گاؤں میں یہاں تھوڑا تھی واگ کر رہے تھے کراکم ہائی وے کے اوپر اور یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہمیں ملے یہ اے ون یاک فورد کے نام سے جو ہےنا ان کا ریسٹورنٹ کا اور یہ گریل پور کا وہ بزنس ہے تو ان کے وہ چکن اپنے جو یاک فورد کی جو کشبو تھی گریل کی وہ اتنی زیادہ اچھی لگی اور ساتھ ہی جو ہےنا یہ اپنے کیاری کے باہ کے نیچے انہوں نے چیر بچھائی ہوئی ہیں ابھی ہمارے ایک نوجوان ساتھی لاہور سے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی یاک کے گریل جو ہےنا وہ ٹکے کھا رہے تھے تو ہم بھی جہاں بیٹھے تو انہوں نے کمال مربانی تھے ہمیں تو کمپلیمنٹری جو ہےنا یاک کے ٹکے کھلائے اور اس گاؤں میں ہم اس لیے رکھیں کہ یہ گاؤں ہمیں بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ ایک ہے یہاں جتنے ریسٹورنٹ ہیں موسیقی وہ یاک کا گوشت مارکٹ کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں یاک یہاں کا بڑا مشہور جانوار ہے جو گائے کی فیملی کا جانوار ہے میں جانتا ہوں اس کے بارے میں ہائٹ پہ رہتا ہے اور سپر آرگینک بیٹھ ہے اس کا جو صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے میں بہت پسند ہی کرتا ہوں تو میرے اور بھی وہ ساتھی ہیں وہ یا تو بکرے کا گوشت کھاتے ہیں یا پھر یاک کا گوشت پسند کرتے ہیں اس لیے کہ یہ آرگینک فور میں آتا ہے اور بہت ہی صاف سترا جانوار ہے اور اس خیبر گاؤنٹ کی مجھے ایک بہت اچھی جو چیز لگی ہے اور دس پندرہ قدم کے فاصلے پہ یہاں پہ ڈس بن رکھے ہوئے کہ کوئی لفافہ کوئی پلاسٹک کا بیک کوئی اس طرح کی کھالی کنٹینر یہاں پہ بار سڑک کے اوپر یا سائد سائیڈ پہ نہیں پڑا ہوا ہر وہ جو اٹھا کے اس کو ترغیب دی جاتی ہے لگو کہ وہ اس کے دس بن کے اندر رکھیں اور اگر کوئی بچہ یا کوئی ناسم جی سے اگر پھینک بھی جائے سڑک پہ تو جو بھی یہاں سے پاسربائی چلتا ہوا کوئی بچہ ہے نوجوان ہے وہ لوکل وہ فورن اس کو اٹھا کے جو انا وہاں پہ اپنے درس بن میں ڈالتا ہے تو میں نے جو یا ایک نوجوان کا انٹریو بھی لیا اس نے کہا جی کہ یہ ہماری کمیٹی ہے ہم سب کمیٹی کی طرف سے ملکے یہاں لوکل اس کی کمیٹی کی طرف سے ملکے یہ سارے کام کرتے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ یا کوئی میوسکل کارپریشن یا کوئی ایتی چیز نہیں ہے یہ سب کمیٹی خود اپنے لیے ارینجمنٹ کرتی ہے اور یہاں کی فوڈ بہت لاجواب ہے وہاں سے لے کے یہاں تک ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں چلے آئے وہ سامنے یا کے سیگوں کے ساتھ جانا وہ رکھے ہوئے وہ بڑا خوبصورت منظر ہے تو یہاں کے جو یا کا گرل میٹ جو ہے وہ لا جواب ہے ابھی وہ لاہور کے ساتھی کہتے ہیں جی میں نیچے ناران کاغان لاہور سے لے کے یہاں تک یہاں تک جتنے میں نے گرل پھوڈ پسند کرتا ہوں وہ کھائی ہے اس میں سے سب سے زیادہ لذیذ جو ہے وہ یا کا گوز یہ خیبر میں میں کھایا ہے شکریہ